ناکسترین فیلڈنگ اور فلوپ بیٹنگ لے ڈوبی شاہین لنکا ڈھانے میں ناکام 171 رنز کا حدف پہاڑ بن گیا ایشیا کب جیتنے کا پاکستانی خواب چکنا چور دبائی میں فائنل مارکہ پوری ٹیم 147 پر ڈھیر کپتان بابر آزم پھر ناکام فخر زمان بھی کچھ نہ کر سکے باقی بلے بازوں کی بھی تو چل میں آیا کی روش آٹھ کھلاڑی ڈبل فگر میں ہی نہ جا سکے آئی لینڈرز نے احزاز چھٹی بار اپنے نام کر لیا کرکٹ دیوانے مایوس دبائی میں ایشیا کب کا فائنل پاکستان کی ٹاوس جیت کا سری لنکا کو بیٹنگ کی دعوت ٹاپ آرڈر تحس پہنس ہونے کے بعد میڈل آرڈر کا کمبیک آئی لینڈرز کی آخری اوورز میں مار دھار تیس گھندوں پر ترپن رنج گرین شرٹس کی انتہائی ناقص ویلڈنگ کے باعث بڑا حدف دینے میں کامیاب کپتان پھر ناکام سری لنکا کے خلاف ایسلا کنمار کا بابر آزم کی مایوس کنکار گردگی صرف پانچ رنج بنا کر پویلین واپسی فائنل سے پہلے بھی پورا ایونٹ فارم میں نہ آئے رینکنگ میں پہلا نمبر بھی گواہ بیٹھے بابر کی بیٹنگ کے ساتھ کپتانی پر بھی سوالات سری لنکا کے ہاتھوں پٹائی کے باوجود محمد حسنین سے پورے چار اوور کروائے ٹورنامنٹ میں اچھی بالنگ کرنے والے محمد نواز کو سولوے اوور میں اٹیک پر لائے سپینر نہ صرف تین رنج دیئے کپتان نے پھر بھی دوبارہ گیند نہ تھمائی ملکہ لزبت کی وفات پر برطانیہ سے یکجہتی کا اظہار پاکستانی قوم آج یوم سوگ منائے گی قومی پرچم سرنگو رہے گا وزیراعظم شہباز شریف آخری رسومات میں شرکت کے لیے 18 ستمبر کو انگلینڈ جائیں گے پاکستان میں سیلاب سے تباہی عالمی بہران ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی وینل اقوامی برادری بڑے پیوانے پر امداد کے لیے فوری اقتامات کرے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی پھر اپیل محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اقتامات پر زور گلوبل وارمنگ سینیمنڈے کی تیاری نہ کی تو آنے والے وقت میں تمام ممالک کو کڑے امتحان کا سامنا ہوگا انٹونیو گوتیریس نے خبردار کر دیا عالمی ادارے کے سربراہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ سلاب متاثرین کے لیے یون سیکریٹری جنرل کی بے مثال معاونت پر اظہار تشکر انٹونیو گوتیریس متاثرین کی آواز بن کر ابرے دورہ پاکستان میں جنم لینے والے انسانی علمیے سے متعلق اگاہی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے عالمی برادری چیلنس انمرنے کے لیے مدد کرے وزیراعظم شہباز شریف کی اپیل وزیراعظم کی سلاب زدہ علاقوں میں نظام زندگی بحال کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت صوبوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع معاونت کا بھی حکم شہباز شریف کے ذریعے صدارت علا سطہ اجلاس تباہی کی صورتحال پر غور وفاقی بزراء چیئرمن انڈی ایم اے اور چیئرمن ان ایف آر سی سی کی شرکت ملینز اف ایکرز اف فورٹائل لینڈ میں صرف سنت آپ کو بتا دوں ہمارا اندازہ ہے کہ ساڑھے تین سو عرب روپے کا نقصان فارمر کمیونٹی کو ہوا ہے کم اس کم پچاس عرب روپے کا نقصان لائف سٹاک والوں کو ہوا ہے ہر لوگوں کے گرگیں ایک اس وقت کئی کئی جگہ پہ آٹھ سے دس فٹ پانی ہے اور جہاں پہ نور پہ پانی کم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ابھی آلات ایسے نہیں کہ لوگ واپس جا سکے ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً سوہ کروڑ کی قریب لوگ سندھ میں ڈسپریسٹ ہیں جن میں بڑی تعداد خواتین اور پچھوں تاریخ کے بترین سلاب کے بارے سندھ کو شدید تباہی کا سامنا کئی مقامات پر اب بھی آٹھ سے دس فٹ پانی موجود قدرتی آفت سے سوا کروڑ افراد متاثر زراد کو تین سو پچاس عرب روپے کا نقصان ہوا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس قیامت گزر گئی اس رات واقعی ریلوں کا زور ٹوٹنے کے باوجود سلاب زدہ علاقوں میں علمناک صورتحال ہر طرف تباہی کے مناظر ملک بھر میں ایک ہزار تین سو چھانوے امباد پانچ لاکھ ہرسٹھ ہزار آٹھ سو سترہ گھرمٹی کا ڈھیر لاکھوں ایک ہڑ رقبے پر کھڑی فصلے برباد سڑکے بہ گئیں زمینی رابط ختم اشیاء کی ترسیل میں مشکلات غزائی بہران کا خدشہ تباہال زند میں بدستور سلاب اخراج کے باوجود منچر جھیل میں پانی کی سطح کم نہ ہو سکی عمر کوٹ نہر میں شکاف تحصیل سمارو اور کنری میں تباہی بیس سے زائد دہات زیر آب درجنوں کچھے مکان گر گئے بہا اثر وڈیروں نے اپنی فصلے بجانے کے لیے بند توڑا علاقہ مکینوں کا الزام دادوں میں جوہی پان روڈ پر شکاف پانچ یونین کانسلز کے دو سو بیس دہات زیر آب شہر کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی لوگوں کی نقل مکانی جاری وزیراعظم شہباز شریف کی پانچ سو کیوی گریڈی سٹیشن کو بچانے کی ہدایت مشینوری بھیجبا دی گئی پورا بلوچستان تباہی کی علمناک داستان ہر طرف بربادی سلاب نے ہر چیز تحس نحس کر دی متاثرہ علاقوں میں کھیت بچے نہ کھلیان متاثرین کھلے آسمان تلے بیار و مددکار زیارت اور ہرنائی میں سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا سفر ناممکن عالمی برادری کی جانب سے سلاب زدگان کے لیے امداد کا سلسلہ جاری امریکہ سے بزید دو پروازیں پاکستان پہنچ گئیں متحدہ ممارات سے بھی دو تحیاروں کی سامان لے کر آمد خیمے دیات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل خیامت کے بعد نیافر جنوبی پنجاب سمیہ سلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے بچے اور خواتین زیادہ شکار متاثرین دوہرے حضاب سے دو چار عدویات نا پید مچھروں کی بہتات نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تافن کے باعث سانس لینا بھی محال موسیقی سلاب سے متاثرہ کاشکاروں کو مفت سولر پانپ دینے کا اعلان قدرتی آفت سے آگاہی کے حوالے سے صحافیوں کا کردار قابل تعریف لاہور پریس کلپ کی سلانہ گرانٹ کو بجٹ کا حصہ بنائیں گے صحافی کولونی میں قبضہ گروپوں کے خاتمے کے لیے پیٹرولنگ پوسٹ بنائی جائے گی وزیراعلا پجاب کا تقریب سے خطاب شہباز شریف کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو فنڈز کے درست استعمال کی یقین دہانی کیوں کروا رہے تھے پرویز الہی کی تنقید بارشوں کا نیا سپل راول پنڈی اسلام آباد میں جلتھل ایک نشے بھی لاکے زیر آب نالا لئی میں پانی کی سطح بلند مری میں کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ لہور میں شدید آندھی کے بعد رمجھم جہلم اٹک اور دیگر شہروں میں بھی باطل برس پڑے اگلے پانچ روز کے دران ملک کے بالائی اور وستی حصوں میں مزید گرج برس کی پیش کوئی لوگوں کو سڑکوں پر لانے زبردستی الیکشن کرانے کی دھمکی گی دھڑ بھپ کی عبران خان کان کھول کر سن لیں عام انتخابات چیہنے چلانے سے نہیں دوہزار تیس میں اپنے وقت پر ہی ہوں گے کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون بھی حرکت میں آئے گا مریم اورنگزیب کا انتباہ ہمارے ایک نام نہاد لیڈر صاحب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں عمران نیازی صاحب آپ پاکستان کے آئین اور قانون سے بڑے نہیں ہیں اگر آپ کی منطق مان لی جائے تو کل کو ہر قاتل ہر جرائم پیشہ وہ دو دو لاکھ پچاس پچاس ہزار دس ہزار کے جلسے کر کے کہے گا کہ میں بڑا مقبول ہوں قوم کو ناگہانی آفت کا سامنا عمران خان مشکل وقت میں بھی سیاست چمکا رہے ہیں اداروں کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں جو بھی انتشار پھیلائے گا وہ ضرور شکنجے میں آئے گا احسن اقبال کی یوز کانفرنز سندھ میں گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے من مقرر وزیراعلا مراد علی شاہ کے زیر صدارت صبحی کابینہ کے اجلاس میں منظوری ہم امپورٹڈ گندم نو ہزار روپے من خریدتے ہیں جس سے اپنے آبادگاروں کے بجائے دوسرے ممالک کو فائدہ ہوتا ہے شرجیل میمن کا موقف موسیقی